مووی کی تھیم کی بات کرتے ہیں مووی کی شروع میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے اس کا فادر چرچ میں چھوڑ جاتا ہے کہ کل کوئی بھی ایک اچھی مدر بن سکے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ڈونگ کرتی ہے کہ میرے اندر گوڑ آگئے ہیں اس کے ہاتھوں سے ہون نکلنے لگتا ہے لیکن وہ اس کے بعد کو نہیں مانتے ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کے اندر گوڑ آتا تو اس کے ماتھوں سے بھی ہون نکلنے چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماتھوں سے بھی ہون نکلنے لگ جاتا ہے یعنی سب اسے اب گوڑ ماننے لگتے ہیں یعنی سب اس کی پوجہ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ کمرے میں رہتی ہے اسے مدر کا کمرہ دے دیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کے پاس آتی ہے ایک دوسرے کے پاس آتی ہے اس کے لئے کیسا علاہ بنا لیتی ہے جس سے وہ زیادہ مزے لے سکے اور انہیں کمرے میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے مدد سراغ سے دیکھ رہتی ہے وہ جا کر ہینڈ آف گور کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے وہ گسے میں ان کے پاس آتے ہیں وہ اس کی دوست کو ٹوچر کرتے ہیں وہ اپنا گناہ مان جاتی ہے اور اسے چٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے آگ لگانے کی اجازت دے دی جاتی ہے لیکن جیسے ہی اسے آگ لگانے لگتے ہیں اس کے بھی ہاتھوں سے ہون نکلنے لگتا ہے اور صاحب اسے گور مان کر اسے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم اینڈ پر اس کے ہاتھوں میں شیشی دیکھتے ہیں یعنی جو بیس نے کیا سب ڈاؤن تھا